بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کے حوالے سے ایک ٹاپک ہمارا جاری تھا وہ ہم نے گفتگو کی تھی آج ہم دعا کے شرائط بیان کر رہے ہیں دعا قبول ہونے کی شرائط کہیں پہلی شرط ہم نے قرار دی ہے یہ کتاب وہی ہے روح الحیات ہمارے ہاتھ میں علامہ مجلسی لحرامہ کی تو اس میں جو پہلی شرط ہے وہ ہے درود پڑھنا محمد وار محمد جب بھی کسی بادشاہ کے پاس ہو جاتا ہے تو وہ کوئی اس کو توفہ مقربانِ خدا کو کوئی توفہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ سے اس کی سفارش کر دے مقربانِ خدا سے کوئی توفہ پیش کرتا ہے تاکہ وہ مقربانِ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے سامنے اس کی سفارش کریں اگر کوئی بادشاہ کا محبوب خاص ہے تو پہلے اس کو خوش کہا جاتا ہے تاکہ بادشاہ جاتا ہے دیکھ کر خوش ہو لہٰذا درود کا توفہ درگاہ محبوبِ الہی میں پہنچانا ضرور ہے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد سب سے پہلے جب آپ دعا مانگیں پہلے محمد وارل محمد کی ذات پر سلوات بھیجیں اور جب دعا ختم کریں پھر بھی سلوات بھیجیں تاکہ وہ درود کے درمیان آپ کی دعا آ جائے تو وہ رد نہیں دے درود بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ جب اول و آخر کو قبول فرمائے تو درمیان کی حاجت کو بھی ضرور قبول فرمائے گا بھیجا کرو درود محمد کی آل پر یہ کشیر ہے خوبصورت سا بھیجا کرو درود محمد کی آل پر اپنی دعا سے پہلے بھی اپنی دعا کے بعد سبان اللہ جناب رسول خدا کا ارشاد ہے کہ مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود بھیجو تاکہ ملائکہ تم پر درود بھیجیں درود بہمی نفاق کو برطرف کرتا ہے یہ درود کا ایک فائد ہے فرمایا جب اپنے پیغمبر کا نام سنو تو بہت درود پڑھو جب بھی پیغمبر کا نام سنو درود پڑھو کیونکہ جو ایک بار درود بھیجتے ہیں خدا کی سلوات کے بعد تمام مخلوقات اس پر درود بھیجتی ہیں یعنی ایک بار آپ درود بھیجتے ہیں تو پھر جو ہے تمام مخلوقات اس بندے پر درود بھیجتی ہیں پس جاہر اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس شخص سے غافر رہے خدا اور رسول اور اہل بیت اس سے بیزار ہیں ایک روایت میں ہے کہ آمال کی ترازوں میں کوئی عمل درود سے زیادہ وزنی نہ ہوگا یعنی جب آپ کا اور ہمارا آمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اس میں مختلف آمال ہوں گے لیکن سب سے جو وزنی عمل ہے ہمارے ترازوں میں ہمارے آمال میں وہ محمد والے محمد پر درود ہوگا قیامت کے روز بندوں کے آمال تو لے جائیں گے ہلکے ہونے کے سبب پلہ اٹھا رہے گا ہلکے ہونے کے سبب پلہ اوپر چلا جائے گا لیکن جب وہ درود بھیجا ہوا وہ اس پہ رکھ دیا جائے گا تو وہ پلہ جھکتا ہوا نظر آئے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر چہرے کو آتش جہنم سے بچانا چاہتے ہو چہرے کو آتش جہنم سے آپ بچانا چاہتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد سو مرتبہ درود پڑھا کرو ایک وظیفہ بنا لیں جب آپ چاہتے ہیں کہ میرے جو اللہ نے ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے وہ آتش جہنم سے بچ جائے تو اس کا معصوم نے ایک جو ہے نا کلیہ بتایا ہے ایک نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سو مرتبہ صبح کی نماز کے بعد سو مرتبہ درود پڑھے ہیں محمد والے محمد پڑھے ہیں جو شخص جمعہ کے روز سو مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی ساٹھ حاجتیں پوری کر دے گا بہت قیمتی حدیث ہے جو بھی جمعہ کے روز محمد والے محمد پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساٹھ حاجتیں پوری کر دے گا ان میں سے تیس دنیا کی ہوں گی اور تیس تھرٹی کی ہوں گی یہ بھی بہت قیمتی حدیث ہے اگلی حدیث جناب امام جہ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد فضاء کے ذروں یا چونٹیوں کے برابر ہوتی ہیں سبحان اللہ اتنی کثیر تعداد میں فضاء میں جو ذرے گھوم رہے ہیں یا جو زمین پر چونٹیاں چل رہی ہیں ان سالائی کلم یعنی سونے کے کلم اور نقرائی لوح تختیاں یعنی ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں جو عمل بغیر درود کے ہو تو وہ روز شمبہ تک اسے نہیں لکھتے پس چاہیے کہ شب و روز جمعہ میں زیادہ درود پڑھیں اور فرمایا سنت موقعہ ہے موقعہ یعنی تاقید کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں سنت موقعہ اس وقت زور دیا گیا کہ روز جمعہ ہزار بار درود پڑھیں جمعہ کے روز ہزار دفعہ درود پڑھیں اور باقی دنوں میں ہر روز سو مرتبہ درود پڑھیں جنابِ امامِ رضا یعنی آٹھویں لالِ بلایت والیِ خورسان فرماتے ہیں جس شخص کو اپنی مقدرت نہ ہو کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے یعنی قدرت نہ رکھتا ہو طاقت نہ رکھ سکتا ہو کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے وہ محمد و آلِ محمد پر بہت درود پڑھیں محمد و آلِ محمد پر بہت درود پڑھیں کیونکہ اس سے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں جس طرح جو ہے گناہ جھڑتے ہیں جو شخص بھی کسرہ سے محمد و آلِ محمد پر درود پڑھیں اور گناہ کا کفارہ نہیں دے سکتا تو یہ بار بار محمد و آلِ محمد کی ذات پر کسرہ سے درود پڑھنے سے امام علی نکی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل مقرر فرمائے کیونکہ آپ محمد وعالی محمد پر قصر سے ضرور پڑھتے ہیں یعنی یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اللہ کا خلیل کا لکب کیوں ملا اللہ کے رازوں سے واقع یہ خلیل کا معنی ہے کیوں ملا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قصر سے محمد وعالی محمد پر سلوات بھیجا کر دیتی کتنی خوبصورت قیمتی احادیث ہیں حضرت امام جر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے جو شخص پڑھے سلوات اللہ علیہ و سلوات ملائکاتہ و انبیائے و رسولے و جمع خلقہی جب چھینک آئے جس کو ہم نیچ کہتے ہیں سرکی دے بیچے تو وہ آئے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ رب العالمین و سلاللہ علیہ محمد و اہل بیتہی دوسری روایت میں ہے جو کوئی چھینک کی آواز سنیں تو وہ مدرجہ والا حمد اور درود پڑھے تو اسے کبھی دانتوں کا درد یا آنکھوں کا درد اور تقلیب نہیں ہوتی یہ دیکھیں دنیا کا فائدہ جسمانی صحت کا فائدہ بھی ساتھ ہے کہ کیا کہ یہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین جب چھینک آئے اور و سلاللہ علیہ محمد و اہل بیتہی اور تو اس کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ کبھی دانتوں کا درد اس کو نہیں آئے گا اور آنکھوں کا درد اور تقلیب بھی محسوس نہیں کرے گا رسول پاک نے اشارت فرمایا جو شخص مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے وہ ہرگز بحیشت کی بو نہ سونگے گا باوجود ہے کہ بحیشت کی خوشبو پانچ سو سال کی راہ تک پہنچ جاتی ہے فرمایا ایک اور مقام پر آپ نے اشارت فرمایا سب سے زیادہ بخیل اور بد وہ آدمی ہے کہ میرا ذکر کو سامنے ہو رہا مجھ پر درود نہ بھیجے مالک جہنی سے روایت ہے میں نے امام جرسادی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پھول پیش کیا آپ نے لے کر سونگا اور آنکھوں سے لگایا اور فرمایا جو شخص پھول لے کر سونگے اور آنکھوں سے لگائے اور محمد والے محمد درود بھیجے تو اس پھول کو ہاتھ سے چھوڑنے نہ پائے گا کہ اس کی بخش ہو جائے گی جنابی رسول خدا نے اشارت فرمایا جو شخص بھی روز جمعہ سو مرد بدلود بھیجے خدا اس کے ساٹھ ہاتھیں یہ پہلے ہو چکا ہے امام جرس امام رضی اللہ علیہ السلام فرمایا جو شخص اپنے گناہوں کا کفارت ہے یہ بھی ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پہلی ایک شرط تھی قبولیت دعا کی جو میں نے آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کی ہے کیونکہ وہ دس منٹ کا کلپ ہوتا ہے اور اس میں یہ سارا احادیث پوری کرنی ہوتی ہے یہ کبھی کبھی ہم لانگ کلپ بناتے ہیں جو بزرگان نوجوان تسلی سے جو ہے نیٹ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں احادیث محمد والے محمد کے اور قرآن مجید کو تو ان کے لئے ہم جو ہے یہ دس منٹ کا کلپ بھی بناتے ہیں تاکہ وہ سکون سے جو ہے احادیث سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں وآخر دعوانا آن الحمدللہ